السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں؟ امید ہیں سب بچے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں آمین الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں بلکل مزے میں ہوں اور میری ایک بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے سب لوگ اس کے لئے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ جن کے بھی فیملی میمبر میں کوئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت صحت و کاملہ والی لمبی زندگی عطا فرمائے آمین آپ میرے بھائی کے لئے بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی دے آئیں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بہت زیادہ آج گرمی ہے میں نے پنکھا بھی بند کیا ہوا ہے آج آپ کے ساتھ آپ کو لگ رہا ہوگا مجھے پسین آ رہا ہے اس لئے کہ آپ لوگ کو میری آواز اچھے سے آئے آج بہت گرمی تھی اور آپ کو پتا ہے گرمی میں دہی کی بنی ہوئی چیزیں کھانے کو انسان کا دل کرتا ہے اور خاص طور پر جو لوگ پنجاب سے بلونگ کرتے ہیں تو وہ لوگ تو جانتے ہوں گے دہی پکوڑیاں اور دہی بھلے وہاں پر بہت زیادہ گرمی میں کھائے جاتے ہیں اور اس سے بندہ تھوڑا موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور پھر کھانا بھی اسی سے روٹی بھی ہم لوگ اسی سے ہی کھا لیتے ہیں میں بھی پنجاب سے بلونگ کرتے ہیں اس لئے ہم لوگ بھی ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں آج اس لئے میں یہ دہی بھڑے بنانے لگی ہوں تو آئیں بتاتے ہیں آپ کو کیسے بنانے آپ نے یہ میں نے 250 گرام دہی دیا ہے اب میں اس کو اچھے سے بیٹ کروں گی اس کے اندر کھٹکیاں سی ہوتی ہیں وہ بلکل صحیح ہو جائیں اور دہیے یہ دیکھیں یک جان ہو جائیں آدھا ٹی سپون اپنے چاٹ مسالہ ڈالنا ہے اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے سالٹ ڈالنا ہے کیونکہ چاٹ مسالے کے اندر بھی تھوڑا سا سالٹ ہوتا ہے تو اس لئے زیادہ ہی نہ ہو جائیں آپ لوگ پیسٹ کر دیجئے گا آپ لوگوں کو اگر ٹھیک لگے تو ٹھیک ہے نہیں تو تھوڑا سا اور اٹھ کر لیجئے گا ہم لوگ تھوڑا لائٹ نمک کھاتے ہیں تو اس لئے یہ میں نے سبز چٹنی ہے پیسی اس میں میں نے تھوڑا سا پودینہ لیا تھا تین سبز میرچ لی تھی اور تھوڑا سا دھنیا لیا تھا تو اس کو میں نے پیس لیا تھا ابھی میں یہ ہاف ٹی سپون ڈال رہی ہوں ابھی یہ میں نے ایک بڑھ تین ٹی سپون میں ٹی بل سپون میں بیسن لے رہی ہوں یہ ٹوز ٹی بل سپون ڈال دیا ابھی یہ تھری ٹی بل سپون ہوں کے بیسن ابھی یہ ڈرائی مسائلیں ہیں ہاف ٹی سپون ڈال دی ہے ہاف ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون ڈیرہ ہے کسوری میتھی ہے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون اجوائن ہے کسوری میتھی مجھے پسند ہے تو اس لیے میں اس میں ڈال دی ہوں باقی چیزوں کو اپنے یہ زیرے کو ہاتھ پہ کرش کر کے پھر ڈالنا ہے اپنے بیسن میں کسوری میتھی کو بھی ہاتھ پہ تھوڑا سا کرش کرنا ہے پھر ڈالنا ہے اس سے خوشپو بھی بہت اچھی آتی ہے اور مجھے پسند تھی ہے میں اس لیے ڈالتی ہوں اور اجوائن ہازمے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اس لیے میں نے ڈال لی ہے کیونکہ بیسن سے تھوڑا کچھ لوگوں کو ایشو ہوتا ہے تو اس لیے اگر آپ اجوائن ڈالیں تو پھر ہازمہ اچھا رہتا ہے ابھی میں اس کو میکس کر رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میکس ہو گیا ہے ریڈی ہو گیا ہے ابھی میری کڑھائی گرم ہو چکی ہے ابھی میں اس میں گھی ڈال رہی ہوں آپ نے اس کو بھی پلے کو زیادہ ہائی نہیں رکھنا میڈیم آنچ پہ رکھنا ہے اور جتنے آپ لوگ میں نے ہاف کے جی کے قریب گھی ڈال ہے ابھی بلکل آپ نے چھوٹے سائز کے رکھنے ہیں تاکہ وہ آرام سے ڈالنے تاکہ وہ راؤنڈ شیپ میں بھی آئے اور یہ جب تھوڑے سے نیچے سے کوک ہو جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آرام آرام سے اوپر خود ہی آ جاتے ہیں ابھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر آ چکا ہے ابھی میں اس کو نکال رہی ہوں ابھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سب ریڈی ہو چکے ہیں بیسن کے ہیں بہت آسانی سے بن جاتے ہیں دال کے تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس لئے جب میرا مود ہوتا ہے تو میں ان کو آرام سے بنا کے تو اگر کوئی اور بنانے کا مود نہ ہو تو میں دیو بڑے بنا کے ہم لوگ تو اسی سے آرام سے کھانا کھا لیتے ہیں گرمیوں میں اچھا بھی لگتا ہے بسم اللہ یہ میں نے پکوریاں لیے ہیں یہ مارکٹ سے آسانی سے مل جاتی ہیں کسی بھی مال وغیرہ سے یا کسی شاپ سے ان کو میں نے نیم گرم پھانی میں پانچ منٹ کے لیے بھی دو دیا تھا تو یہ سوفٹ ہوگی ابھی میں یہ تھوڑی سیس میں ڈال رہی ہوں یہ میں نے ایک وائل کر لیا تھا پٹیٹو بڑے سائز کا تھا اس کو میں نے کیوز میں کٹ لیا تھا یہ بھی تھوڑا سا ڈالوں گے یہ میں نے پھول سائز پیاس لیا تھا اس کو بھی کٹ کر لیا تھا یہ بھی تھوڑا سا ڈالنا ہے گرمیوں میں پیاس کھانا بہت اچھا ہوتا ہے کوئی بیمار نہیں ہوتا پھر یہ وائن ٹمیٹو لیا تھا اس کو بھی بری چوپ کر لیا تھا میں نے میں نے تو ہاتھ اچھے سے موش کیے تھے آپ لوگ چاہیں تو چمچ سے بھی ڈال سکتے ہیں یہ سبس چکنی جس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا یہ میں تھوڑی 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 سی کہاں لگی ہوں یہ میں نے چار یا پانچ خجوریں لی تھی اور تھوڑی سی املی لی تھی ان دونوں کو بھی گو دیا تھا ایک کپ میں آدھے گھنٹے کے لیے پھر اس کے بعد میں نے ان کے سیڈ نکال کے ان کو بلینڈر میں ڈال کے اچھے سے پیس لیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں چیلی فلیکس 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون براؤن شوگر اور ہس میں ضرورت تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو میں نے میکس کر دیا ہے یہ میٹھی چٹنی بن گئی ہے یہ بھی میں اس میں ڈالنے لگی ہوں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے یہ میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال رہی ہوں آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے پینڈز اور فیملی میں اور اپنا سب بہت زیادہ خیال رکھئے گا جن سیسٹرز کی شادی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو اچھے دیون ساتھی دے آمین اور اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے اور سب کو اپنے اپنے پیرنٹس کی حدمت کرنے کا موقع دے کیونکہ ماں باپ بہت قیمتی ہیں جو ایک دفعہ چلے جائے دوبارہ نہیں ملتے اور پھر وہ بچپن سے ہمارا اتنا خیال بہت اچھے سے خیال رکھیں ان کی دعائیں لے اب میں آج سب کے لئے دعا گو ہوں آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد اٹھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ